اسلام علیکم میری یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو مرغبانی کا کام کرتے ہیں یعنی پولٹری کا کام کرتے ہیں چاہے ایک برڈ ہے یا ایک لاکھ ہے برائلر لیئر ہے اپنے گولڈن مصری رکھی ہے گھر میں مرگیاں رکھی ہیں اوپن شیڈ پر مرگیاں رکھی ہوئی ہیں آپ پیجنز کا کام کرتے ہیں یا اپنے فینسی برڈز رکھے ہوئے ہیں جو موسم سرما میں اس وقت پرابلم آ رہی ہے برڈ جن حالات کے اندر فس رہے ہیں ان تمام چیزوں کا سلوشن سانس کا مسئلہ رہا ہے پلگز بن رہے ہیں برڈ کی امیونٹی بہت لوہ ہو رہی ہے ٹائٹرز لوہ ہو رہے ہیں آئی شیڈز کے اوپر سب کلینیکل انڈی کی آؤٹ بریکس ہیں آئی بی کی آؤٹ بریکس ہیں ایچ نائن بی پر ایڈنٹی فائی ہو چکی ہے یہ تمام مسائل جو مرگیاں گھر میں ہیں اوپن شیڈ میں ہیں ان میں جو کمپلیکسز بن رہے ہیں سفید رنگ کی ہرے رنگ کی چوزہ بٹھے کر رہا ہے مو کھول کے سانس لے رہا ہے اچانک سے موٹیلٹی ہو رہی ہے یہ ساری چیزوں کو آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے ان کی ٹریٹمنٹ تلاش کریں گے اور ان کی میں آپ کو وجہ بتاؤں گا کہ وہ مسئلے کیوں آ رہے ہیں میرا نام ہے ڈاکٹر کامران آپ دیکھ رہے ہیں پولٹری ویڈ ڈاکٹر کامران کرنے کے لیے کوشش یہ کی گئی کہ ہم نے یہ جو فلاک ہم نے ڈالنا ہے اس وقت چاہے وہ پچیز دن پہ ہے یا پینتیس پہ ہے یا بک رہا ہے یا بھی تیار ہو رہا ہے ان مالوں کے اوپر ہم نے کیلڈ انجیکشن نہیں لگانا ہم جو پندرہ بیس لٹر لیورٹانک لگتا ہے وائٹمن سی لگتا ہے الیکپولائٹس لگتے ہیں منتھول لگتا ہے یہ ایک ہمارے لیے خرچے کا سبب ہے ہم نے اس کو نہیں کرنا اور چنانچہ ایسا ہی کیا گیا شروع میں اینرو فلاکسسن کا کورس دے کے برڈ کو ایسے ہی لے کے جایا گیا اس کے علاوہ آل اوور پاکستان یہی پرینڈ رہا چنانچہ ہوا یہ کہ فلاک کسی کا اٹھائیز دن پہ سٹاک ہوا ہے کسی کا تیس دن پہ سٹاک ہوا ہے ایورج نائنٹی پرسنٹ فلاک جو ہیں وہ اٹھائی سے لے کے بتیز دن کے درمیان پھس گئے ہلکی ہلکی پہلے آوازیں شروع ہوئی ہیں اچھا اس سینیریو میں ہوا یہ کہ ڈیزیز پریشر بنا آہستہ آہستہ برڈ کے لنگز تو پہلے سے ظاہر ہے اس کو پروپر منتھول نہیں دیا گیا اس کو لیور ٹانک نہیں دیا گیا اس کو ٹاکسن بائنڈرز سب سے زیادہ جو چیز کا بائیکارٹ کیا گیا تھا وہ تھا ٹاکسن بائنڈرز تو وہ فلاک فسے ہیں اور اب ان میں پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک کمپلیکس کی طرف چلے گئے ہیں موٹالیٹی جن شیڈز کے اوپر امینٹی بہت زیادہ لوگ ہو گئی ہے وہاں پہ سب کلینیکل انڈی کی فارم چلی پلیکس بھی بنے چوزے میں آپ اگر لیب کروائیں تو ایچ سیون کا بھی آپ کو خدشہ ملا پریکیا بہت زیادہ ریڈ انفلینزا کی بھی سٹرینز آپ اگر تا انفلینزا بھی آپ کو وہاں پہ ملے یہ تمام چیزیں ہوئیں اور اس میں نیت کسی بندے کی خراب نہیں تھی ہر بندہ اس وقت پاکستان میں میں بھی ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پیسے بچا لیں ہم کسی طرح سے پیسے بچا لیں مسئلے یہ ہیں کہ آپ کا برڈ اچانک سے ڈھیلا ہونا شروع ہوتا ہے پھر اس میں آوازیں شروع ہو جاتی ہیں پھر آپ کو پلگ ملنا شروع ہو جاتا ہے اور زیادہ سویر کیسز کے اندر مورٹیلٹی پنکو والی سائٹ پہ بھی ہوتی ہے پھر پنکو والی سائٹ سے درمیان میں پھر پیچھے چلی جاتی ہے اور جتنی بھی کوشش کر لیں مورٹیلٹی چالیس پچاس سے کم نہیں جا رہی میری ابزرویشن میں تین مسائل آ رہے ہیں سب سے پہلا مسئلہ ہے امیونٹی برڈ کی امیونٹی بہت حد تک لو ہے چوزہ اندر ڈر بھی رہا ہے آپ اس کو کھولتے ہیں برڈ کو آپ کو سائن تو نہیں ملتے جس طرح کے انڈی میں خدا نہ خواستہ یا ملنے چاہیے دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے کمپلیکس چاہے آپ اس کو ایکولائی کہہ لیں آپ اس کو سی آڈی کہہ لیں یہ کمپلیکس بن رہا ہے اور یہ کمپلیکس برڈ کو سیویر فیور کی طرف لے کے جا رہا ہے آپ جب پرندے کو کھولتے ہیں آپ کو فیل ہوتا ہے یار اس کو بہت زیادہ ٹمپریچر تھا وہی ہائی ٹمپریچر برڈ کو موٹالیٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے تیسرا پرابلم جو بن رہا ہے وہ ہے کچھی بیٹ کا برڈ کا ڈیجیسٹر سسٹم آپ برڈ کو اپن کرتے ہیں آپ کو انٹرائیٹس اتنا نہیں ملتا لیکن اندر آپ کو پتلی کچھی بخار والی بیٹ مل رہی ہے برڈ آف فیڈ ہو رہا ہے بارہ بارہ گھنٹے سے آف فیڈ ہے آپ موٹالیٹی کو اپن کرتے ہیں تو اس نے کھایا پیا کچھ نہیں ہوتا وزن آگے جانے کی بجائے پیچھے جا رہا ہے چوزہ فیڈ آف ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور جب اتنی کم فیڈ پہ وہ آ جاتا ہے تو اس کا لا محلہ طور پہ وزن اس کا ڈاؤن ہو جاتا ہے اب یہ میجر چار مسائل ہو گئے آپ یہ مان کے چلیں کہ آپ کا برڈ اس ٹائم امیون سپریشن کے اندر چل رہا ہے آپ نے اپنے برڈ کی سب سے پہلے امیونٹی کو ٹھیک کرنا ہے اس کی فیڈ کو بہتر کرنا ہے انفیکشن تو جو ٹین پرسنٹ فیفٹین پرسنٹ چوزوں کے اندر ہے وہ تو ہے لیکن آپ نے اپنے برڈ کی سب سے پہلے امیونٹی کو بہتر کرنا ہے میری جو ٹریٹمنٹ میں جو اس سینیریو میں کر رہا ہوں ٹریٹمنٹ وہ چار سے پانچ چیزوں کا کمبینیشن میں چلوا رہا ہوں اور اس کا بڑا ہی اچھا افیکٹ ہے آپ نے فلشنگ نہیں دینی گردے جتنے بھی اٹھے ہوئے ہوں جو بھی ہو نشادر فیڈ کے اندر چلوا لینا ہے فلشنگ آپ نے نہیں دینی اس کی وجہ یہ ہے کہ فلشنگ اوری لوز راپنگ چل رہی ہے اوری چوزہ امیونو سپریشن کے اندر ہے آپ فلشنگ دیں گے چوزہ بیٹ جائے گا پہلا پانی آپ نے دینا ہے بارہ گھنٹے کا لیسن ایک گرام ایک لٹر پانی کے اندر اس کے ساتھ لیور ٹونک جس کے اندر سیلمرن کم از کم فائیو ٹو ٹین پرسنٹ ہو ایک سیسی دو لٹر کے اندر وائٹمن سی ایسپرین والا یوز کرنا ہے اگر ایسپرین والا نہیں مل رہا تو آپ ڈیسپرین کی گولیوں کو ایک گولی کو دو لٹر پانی کے ساتھ اس کے اندر ڈالیں گے اگر آپ پیرا سیٹیمول ڈال رہے ہیں تو آپ نے ڈیسپرین نہیں ڈالنی دونوں کو کٹھانی ڈال ایسپرین والا وائٹمن سی ڈالیں گے یا ڈیسپرین کے ساتھ وائٹمن سی ڈالیں گے الاکٹرولائیڈ ڈالیں گے ایک گرام دو لٹر کے اندر اور چوتھی چیز آپ نے موسٹ امپورٹنٹ لائزوزائیم لائزوزائیم آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہے 24% سے لے کے 55% کمپوزیشن کے اندر جو بھی اویلیبل ہے آپ نے ایک گرام دو لٹر کے اندر لائزوزائیم ایڈ کرنے ہیں پانچ میں چیز ڈال سکتے ہیں وہ ہے سانس کے لیے برومیکزین یا بروگزل طریقہ گار پانچ چیزوں کو حل کرنے کا یہ ہے لیسن کو آپ نے گرائنڈ کرنا ہے ایک ہزار لٹر پانی چلانا ہے تو ایک ہزار لٹر پانی کے لیے ایک کلو لیسن کو گرائنڈ کر کے نچوڑ کے اس کے پانی کو آپ نے رکھ لینا ہے سب سے پہلے ہلکا سا ہلکا نیم گرم پانی یا تازہ پانی لینا ہے اس میں پاودر حل کرنے ہیں لیکٹرولائٹ پاودر میں ہے وہ حل کرنا ہے آپ کی ڈسپرین ہے وہ حل کرنی ہے وائٹمن سی ہے وہ حل کرنا ہے جو چیز بھی پاودر فارم میں ہے برومیکزین پاودر فارم میں وہ حل کر لینی ہے اس کے بعد پھر جو سلوشن بنے گا اس میں لیور ٹونک اور باقی جتنی ملکور چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے لیسن کا پانی ایڈ کر دینی ہے اچھی طرح سے مکس کر کے بارہ گھنٹے آپ نے یہ ٹریٹمنٹ چلانی ہے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کی موٹیلٹی کم ہو جائے گی سب سے بہتر سلوشن یہ ہے کہ آپ کلچر سنسٹیوڈی کروائیں اور آپ اس کا انسٹنٹ ٹیسٹ کروائیں انڈی کے لیے اور جو ٹائٹر ٹیسٹ ہوتا ہے انسٹنٹ کیٹس آویلیبل ہیں کسی بھی انٹی بارٹک کورس کو شروع کرنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ آپ ٹیسٹ کروائیں جب آپ کا ٹیسٹ پوزٹیو آ جائے کہ آپ کے برڈ میں انڈی ہے اچ نائن ہے تو گو فاردہ سپورٹیپ فراپی جو میں نے آپ کو بارہ گھنٹے پہلے پانی لکھا ہے بتایا ہے وہ آپ ٹرور دہ ٹائم چلوائیں اگر آپ ٹیسٹ کروائیں آپ کا برڈ نہ انڈی میں پوزٹیو ہے نہ اچ نائن میں پوزٹیو ہے دن ہم انٹی بارٹکس کے طرف جائیں گے کلچر سینسٹیوٹی میں پھر ہمیں پتا چلے گا کہ کون سے انٹی بارٹک ہم ریکمنڈ کر سکتے ہیں کون سے نہیں کر سکتے یہ ٹائم وہ کروشل ٹائم ہے جس میں برڈ کی پروتھ رک رہی ہوتی ہے اور جتنی محنت ہے وہ ساری ویسٹ اوری ہوتی ہے لہٰذا یہ دو ٹیسٹ لازمی کروائیں آپ مجھے موٹالٹی کی پکس بھیجیں جو اس وقت انٹی بارٹکس اس وقت کام کر رہی ہیں پہلے نمبر پہ نور فلاکسسین ٹائلوسین کا کمبینیشن دوسرے نمبر پہ فاسفومایسین اور ٹائلوسین کا کمبینیشن یہ دو انٹی بارٹکس اس وقت بہتر کام کر رہی ہیں کمبینیشن میں اور یہ آپ اس پانی میں دیں ان کی ڈوز آپ نے تیز کر کے دینی ہے اگر ایک دو لکھی ایک ڈیڑھ میں لے دے لیں ایک ایک میں دیں نیکس ڈی آپ نے پھر یہی ٹریٹمنٹ کرنی ہے پہلے امیون بوسٹرز بعد میں انٹی بارٹکس یہ آپ نے تین دن چلانا اب بات آتی ہے کچھی بیٹ کی کچھی بیٹ کے لیے جب آپ ٹائلو ڈال رہے ہوں گے تو آپ لنکوں نہیں آٹ کر یہ ہم دونوں کٹھی نہیں چلا سکتے فیٹ کے اندر لنکوں کو آپ بات کے لیے رکھ لیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے حلدی لے لینی ہے حلدی کو انڈر ڈوز نہیں کرنا اکثر شیڈوں میں مجھے میسیج آتے کہ ہم ہنڈر گرامز ڈال رہے ہیں نہیں دو سو سے ڈھائی سو گرام ایک بوری کے اندر آپ نے ڈالنی دو سو سے ڈھائی سو گرام ایک بوری کے اندر آپ نے ڈالنی اجوائن اگر بخار بہت زیادہ ہے لیور بلکل برائٹ آ رہا ہے ہلکی سی کینچی لگنے پر پھٹ رہا بہت بخار ہے تو آپ اجوائن کو سو سے ڈیٹھ سو گرام فیڈ کے اندر ڈالیں گے اجوائن آپ نے ایک دن ساری فیڈ میں استعمال کرنی ہے آپ کا بخار ڈاؤن ہو جائے گا نیکس ڈیٹھ اسٹمال نہیں کریں گے اگر آپ کا ایسپرین سے کام چل رہا ہے ڈیسپرین سے کام ہو گیا ہے برڈ فیل ہو رہا ہے آپ کو کہ برڈ کھڑا ہو گیا ہے بہتر ہے پھر آپ اجوائن کا استعمال نہیں کریں گے دونوں میں سے کسی ایک چیز کا استعمال کرنا ہے وینٹیلیشن کا خیال رکھیں کنٹرول شیڈ میں ہیں اوپن شیڈ ہے آپ نے وینٹیلیشن کا خیال رکھنا ہے برڈ کو اکسیجن بھی دینی ہے اور آپ نے برڈ کو سردی سیف بچانا ہے اب برودر جتنے بھی نئے چوزے آ رہے ہیں برودر چلنا شروع ہو گیا ہے برودر کو آپ چلائیں تیار مال میں برودر اگر چلائیں گے تو مسئلہ ہوگا تو اس کا حال یہی ہے کہ آپ فین کو اچھے طریقے سے مینج کریں فین کم کرنے کی بجائے وینٹ کو کم کر لیں ہوا کی سپیڈ کو بڑھائیں تاکہ امونیاں وغیرہ جتنی بھی گیسز ہیں فریش آکسیجن ملتی رہے ہیں امونیاں وغیرہ وہاں سے نکلتی رہے ہیں اب میری سجیشن کیا ہے نیکس جن کے چوزے چودہ دن پہ لے کے بیس دن تک ہیں یا جنہوں نے ابھی ڈالے ہیں پہلے ہفتے میں ہیں دوسرے ہفتے میں ہیں میرے بھائیو آپ نے چار چیزوں پہ کمپرمائز نہیں کرنا پہلی کا چیز انڈی کلڈ انجیکشن آپ نے لگوانا ہے انڈی ایچ نائن لگوانے ویل انگوڈ ورنہ انڈی کلڈ انجیکشن آپ نے لگانا ہے دوسری چیز لیور ٹونک آپ نے استعمال ضرور کرنا ہے ٹیسری چیز ٹاکسن بائنڈرز آپ نے استعمال ضرور کرنے ہیں چوتھی چیز امبروکزلز کے ساتھ کمبینیشن میں لے لیں آپ نے برومیکزین اور ایسینشل آئلز کا کمبینیشن استعمال کرنا ہے شروع میں پانی ہوتا ہے تھوڑا پانی تھوڑا استعمال ہو رہا ہوتا ہے برڈ تھوڑا پانی پی رہا ہوگا آپ کی میڈیسن تھوڑی لگے گی آپ کا مال جب تیار پھستا ہے پھر چار چار پانچ پانچ چھے چھے لاکھیں میڈیسن لگ جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا تو شروع میں آپ اس کو چلائیں لیور ٹونک کا استعمال کریں برومیکزین ایسینشل آئلز کا استعمال کریں ٹاکسن بائنڈرز کا استعمال کریں انڈی انجیکشن لگوائیں ٹھیک ہو گیا آپ شروع سے اس کو ساتھ لے کے چلیں انشاءاللہ انڈ پہ آپ کا مسئلہ نہیں بنے گا پھر بھائیوں نے سی آڈی کا کورسز کو سکپ کیا وہ سکپ نہ کریں پندرہ دن سے لے کے بیس دن تک آپ نے کورس کروانا ہے وہ آپ نے ٹائلوسین کا کروانا ہے ٹیل مائیکوسین کا کروانا ہے وہ آپ کورسز کروائیں انڈاکسی کے ساتھ آپ کورس کروائیں ٹھیک ہے جی اس موسم میں نمی کم ہے بروڈر چلے گا نمی مزید کم ہوگی سانس کا مسئلہ بنے گا آپ نے ٹریکیا کو تر رکھنا ہے برڈ کے رسپاریٹری سسٹم کو بہتر رکھنا ہے آپ نے نیم گرم پانی کے اندر ایسینشل آئلز ڈال کے سپری کروانا ہے اس سے دو فائدہ ہوں گے نمی بہتر رہے گی اور آپ کا برڈ بھی کمفرٹیبل فیل کرے گا دوستو یہ ویڈیو بہت ضروری تھی جو مسائل آ رہے ہیں میں نے جتنا بھی ہو سکا ہے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کا لائک کا ٹارگٹ میں نے رکھا ہے ہنڈرڈ لائکس ہنڈرڈ لائکس کریں نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو چینل کو سبسکرائب کریں کسی قسم کا بھی کوششن ہو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں واتسائل میں میمبر نیچے دیا گیا اس پر پوچھ سکتے ہیں کسی ٹائم بھی پوچھ سکتے ہیں میں جب ایزی ہوں گا رپلائے میں دے دیتا ہوں ہر بندے کو رپلائے دیتا ہوں چاہے وہ فیس پے کرتا ہے نہیں کرتا رپلائے میں سب کو دیتا ہوں اپنی دعا میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ